بسم اللہ الرحمن الرحیم غزہ لبنانی مضامتی تنظیم حزباللہ کی جانب سے کیے جانے والے ڈرون حملے میں 18 اسریلی فوجی زخمی ہو گئے ہیں ارہم میڈیا کے مطابق لبنان کی سرات پر اسریلی فوج اور لبنانی مضامتی تنظیم حزباللہ کے درمیان جھڑپوں میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے اتوار کو حزباللہ کی جانب سے کیے گئے ڈرون حملے میں 18 اسریلی فوجی زخمی ہو گئے جن میں سے ایک ہی حالت تشویش ناک ہے بہت بڑی خبر ریپورٹس کے مطابق لبنان کی سرات پر جاری جھڑپوں میں اب تک حزباللہ کے 304 جنگجیوں سمیت 435 لبنانی مارے گئے ہیں جبکہ جھڑپوں میں 15 اسریلی فوجی سمیت 25 اسریلی حلاق ہوئے ہیں دوسری جانب اسریلی فوج کی جانب سے غزہ کے شہروں پر حملے جاری ہیں اور رات کے اسریلی عملوں میں مزید تین فلسطینی شہید ہو گئے ہیں واضح رہے کہ ساتھ خطوبر سے جاری اسریلی بربریت میں اب تک کمس کمس 37000 آپ سے 70% فلسطینی شہید اور 80% زخمی ہو چکے ہیں بہت بڑی خبر اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے جائے اسریلی فوج کو فوری طور پر مزید 10000 فوجی بھرتی کرنے کی ضرورت پڑ گی بہت بڑی خبر غزہ میں جاری جنگ اور لبنان کی سرحتی پر سرحت پر جاری کشیدگی کے باعث اسریلی کو فوجیوں کی کمی کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے اسریلی فوج وزیر دفاع یوگو گلائنڈ نے کہا کہ غزہ میں جاری جنگ کے باعث اسریلی فوج کو ضرورت پوری طور پر مزید 10000 فوجی بھرتی کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے اسریلی کے آرمی کے مطابق وزیر دفاع نے یہ بیان اسریلی کینسنٹ کی امور خارجہ دفاع کمیٹی کے جلاس گدران دیا اسریلی وزیر دفاع نے کہا کہ اسریلی فوج الٹرا ارثوڈوپس یہودی مردوں میں سے 4800 مردوں کو بھرتی کر سکتی ہے یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے اسریلی سپریم کون میں مطبقہ فیصلہ سناتے ہوئے الٹو ارثوڈوپس یہودیوں کو حاصل فوج میں بھرتی سے اس تشنا ختم کرنے کا حکم دیا تھا بہت بڑی خبر بہت بڑی خیال نہیں ہے کہ گزشتہ آٹھ ماہ سے جاری اسریلی جہاریت کے باعث گزہ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے اسرائیل حملوں کی زد میں آگر گزہ میں اب تک کم از کم 37900 پلسطینی شہید اور 87000 سے زائد پلسطینی زخمی ہو چکے ہیں اسریلی جہاریت کا شکار ہونے والوں میں زیارتر خواتیر اور بچے شامل ہیں ایسی مزید انٹرسٹنی میڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک پلاز لیکھ لیا کریں اور ایک 11 سا کمیٹ بھی کریں